سب ہی دوستو کو سنیل کا پیار بھرہ نمشکار دوستو آج کا جو میرا ویڈیو ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سگندر سے پلانٹ کے کیر کے اوپر ہے جسے ہم رات کی رانی یا جسے ہم نائٹ بلومنگ جیسمن بھی کہتے ہیں جیسا کی نام سے ہی پتہ جلتا ہے جو پلانٹ ہے نائٹ میں جو ہے فلاورنگ کرتا ہے اس لیے اس پلانٹ کو جو ہے رات کی رانی کہا جاتا ہے دوستو یہ ایک پلانٹ ہے بہت ہی پلانٹ کو سمسپ پروننگ کرتے رہے واقع کرنے جو ہے ایک بوش کی اکار جو ہے لے لیتا ہے ہائٹ کی بات کریں دوستو یہ پلانٹ جو ہے دس سے بارہ فٹ کے قریب جو ہے اپنی ہائٹ جو ہے گین کر لیتا ہے بہت ہی جلدی یہ پلانٹ بوشی بن جاتا ہے اور لگ بگ سارا سال فلاورنگ دیتا ہے لیکن ونٹر میں یہ پلانٹ ہیں دوستو دورمنسی پیڈ میں چلا جاتا ہے تب اس پلانٹ کی جو ہے گروت روک جاتی ہے فلاورنگ نہیں کرتا آج کے اپنے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس پلانٹ کی کیئر کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے اس پلانٹ سے زیادہ زیادہ فلاورنگ ہم لے سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے سوائل مکچر کی جیسا کہ دوستو دوسرے پلانٹ کے آپ سوائل مکچر دیتے ہیں اس پلانٹ کو بھی ایک دم ویلڈ ہیں سوائل مکچر میں ہی بنائے جس میں پانی جو ہے بلکل بھی کھڑا نہ ہو اس پلانٹ کی دوستو مٹی آپ دھیان رکھیں کہ ہمیشہ جو ہے موائسٹ رہے مطلب زیادہ سوگی نہ رہے آپ پانی اسی ساتھ سے لیں پانی جو ہے دب دیں جب اس پلانٹ میں جب پانی اس کی جو مٹی ہلکی سی آپ کو ڈرائی دیکھیں لیکن دوستو اس پلانٹ کو جو ہے آپ آور وارٹرنگ بلکل بھی نہ کریں سن لائٹ کی بات کرو دوستو اس پلانٹ کو آپ ویسے تو فل سن میں پلیس کر سکتے ہیں جہاں پر اسے مورننگ کی اور ایمننگ کی سن لائٹ ملے وہاں پلانٹ بہت اچھا گروہ کرتا ہے لیکن یدی آپ اس پلانٹ کو جو ہے مئی سے جولائی تک کی جو بہت ہی جارہ بھیشن اور تیکھی گرمی پڑتی ہے تب اس پلانٹ کو جو ہے دوستو آپ فل سن میں پلیس نہ کریں وہاں پر دوستو اس کی جو لیوز ہیں وہ برن ہو سکتی ہیں پلانٹ آپ کا جو ہے خراب ہو سکتا ہے تب دوستو آپ اپنے اس پلانٹ کو جو ہے کسی ایسی جگہ پر رکھیں جائے سے مورننگ کی دو سے تین گھنٹے کی دھوپ ملے وہاں دوستو اس پلانٹ جو ہے بہت ہی اچھا جو ہے فلاورنگ کرے گا اور بہت اچھا جو ہے پلانٹ یہ آپ کا گروہ کرے گا دوستو اس پلانٹ کو جو ہے تین سے چار گھنٹے کی جو دھوپ ہے بہت ہی جروری ہوتی ہے اس کے فلاس کو جو ہے بننے کے لیے ان کے فولوں کو کھلنے کے لیے تین سے چار گھنٹے کی دوستو دھوپ بہت جروری ہے اس لئے آپ اسے تین سے چار گھنٹے کی لگ بگ دھوپ جرور دیں دوستو دیکھنے میں یہ پلانٹ جتنا خوبصورت ہے اور جتنا سگندیت پلانٹ ہے اتنا ہی دوستو یہ پلانٹ جو ہے پوائزنس بھی ہے یعنی دوستو آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا پیٹس ہیں تو دوستو ان کو اس پلانٹ کی جو پہنچ سے ہے دور رکھئے اب بات کرتے ہیں دوستو اس پلانٹ کے فرٹیلائزر کی اس پلانٹ کو فرٹیلائزر کب دیں اور کتنا دیں دوستو اس پلانٹ کو جو ہے آپ مہینے میں ایک بار جو ہے دوستو گرام کے قریب جو ہے گوبر کی خواد یا ورمی کمپوز دیں اور اس کے ساتھ دوستو آپ ایک چمچ جو ہے وہ سی ویڈ ایکسٹریکٹ دیں سی ویڈ ایکسٹریکٹ جو ہے وہ دوستو گرینول فارم میں بھی آتا ہے وہ لیکوڈ فارم میں بھی آتا ہے دوستو یہ جو ہے ایک اورگینک فرٹیلائزر ہے اس میں کافی ماترہ میں جو ہے مائیکر نیوٹرینٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پلانٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی لاغ دائک ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ پندرہ سے بیس دن میں جو ایک بار جو ہے بنانا پیل فرٹیلائزر یا مسٹر کیک فرٹیلائزر بھی اس پلانٹ کو دیں اسے اس پلانٹ کی جو ہے گروت بہت اچھی ہوگی بہت جارہ فلاورنگ کرے گا دوستو فرٹیلائزر دیتے ہوئے آپ کچھ باتوں کا جو دھیان رکھیں کہ آپ جب بھی فرٹیلائزر دیں تو اس پلانٹ پر جو ہے پہلے گڑائی کر لیں گڑائی کر کے پھر فرٹیلائزر دیں اور پھر دوستو آپ پانی دیں اور اس کے علاوہ آپ ایک چیز کا ہور دیان رکھیں کہ اپنے پلانٹ کے سائز کے انصار جو ہے اس کا پوٹ لیں یدی آپ کا پلانٹ جو ہے چھوٹا ہے تو اس کے سائز کے انصار ہی جو ہے پوٹ لیں کیونکہ دوستو اس کا بھی ایک لوجک ہے یدی ہمارا پلانٹ چھوٹا ہے اور ہمارا گملہ بھی چھوٹا ہوگا تو نیچولی بات ہے جو فرٹیلائزر ہے وہ بھی دوستو ہمیں کم دینا پڑے گا اور ہمارے پلانٹ کو جو ہے بھرپور ماترہ میں جو ہے فرٹیلائزر کا لاب ملے گا اب بات کرتے ہیں دوستو اس پلانٹ کی پروپوگیشن کی پروپوگیشن دوستو اس پلانٹ کی بہت ہی آسان ہے مانسون سیزن یا سپرنگ سیزن میں آپ اس پلانٹ کو جو ہے پروپوگیشن کر سکتے ہیں تب دوستو ایک سٹیم پینسل کے اقار کی دوستو سٹیمپ آپ کٹنگ اس کی کاٹ سکتے ہیں اور اسے کسی بھی سوائل مکشر میں دوستو آپ لگا سکتے ہیں بہت سانی سی دوستو وہ چل جائی اس کے علاوہ دوستو جب اس کے جو فلارز ہیں وہ جھڑ جائیں گے تو وہاں پر دوستو اس کے سیڈز لگیں گے ان کو بھی کولیکٹ کرکا اس پلانٹ کو جو ہے لگا سکتے ہیں انسیٹس کی بات کریں دوستو اس پلانٹ پر بہت ہی زیادہ سپائیڈر مائٹ اور میلی بگس کا جو ہے اٹیک ہوتا ہی رہتا ہے تو ان سے بچنے کے لیے دوستو اس پلانٹ پر جو ہے سمجھ سمجھ پر نیم آئل کا سپری کریں اس سے دوستو آپ کا پلانٹ ہیلدھی رہے گا انسیٹس سے جو ہے بچا رہے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ کے اوپر لگ بگ ہر برانچ کے اوپر کتنی جیدہ جو ہے وہ برڈز آئی ہوئی ہیں پوری طرح سے دوستو میرا پلانٹ جو ہے فلاورنگ کرنے کے لیے تیار ہے دوستو یہ جو ہے کسی بھی پلانٹ کی گروتھ اور اس کی جو ہے فلاورز جو ہے اس کے فرٹی لیزر اور اس کے سوائل مکسچر پر نربر کرتے ہیں تو آپ بھی دوستو ان ٹپس کو فالو کریں گے آپ کا پلانٹ بھی دوستو اسی طرح بہت ہی جارہ فلاورنگ کرے گا اور آپ کی گارڈر میں لگاوا سندھا لگے گا اسی شب کامنا کے ساتھ آپ سے ویڈا لیتا ہوں نمشکال